پہلے کیمرے کی آنکھ نہیں پہنچی اور وہاں گفتگو ہوئی کالدن تحریک تالیبان کی ترجمان مولوی محمد عمر سے اس میں سے چند تباہ ساتھ آج آپ خدرتنے پیش کرتے ہیں اسلام علیکم مولوی عمر وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مولوی عمر ترجمان تحریک تالیبان پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اب ایم کی ایم سے کیوں لڑے ہیں فضول کراچی میں آپ نے اب لڑائی شروع کر دی ہے لطاف سین ایم کی ایم کی ساتھ بلکل ہماری ساتھ پرقواریت پر نہ تو ہم یقین رکھتے ہیں اور پرقواریت کو ہم حرام سمجھتے ہیں اور یہ ایسیہ سننی پھرقواریت نہیں کوئی بھی نہیں انوال ہماری تحریک ریشنی انوال نہیں ہیں جو بھی لوگ برنام کرتے ہیں تو ہوتا ان کے اس کا مرضی ہے لیکن تحریکی تالیبان پرقواریت میں ملوس نہیں ہیں اور پرقواریت کو ہم لانت سمجھتے ہیں لطاف کے جو مسئلہ ہے لطاف نے خود بنایا وہ بار بار یہ کہتے ہیں تالیبان آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ تالیبان چھوڑے کراچی کا رہائشی ہے لیکن کراچی کے باکشاہ مالک تو آپ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم تالیبان نہیں چھوڑیں گے تو یہ مسئلہ اس نے بنایا تو ہماری رد عمل میں بیانی ہے کہ کراچی الحمدللہ ہماری ہے وہاں مدارش ہے وہاں مساجد ہے وہاں علماء ہے وہاں طلباء ہے کراچی میں ہم بھی رہنے کے حق جو ہے ہمیں حاصل ہے تو یہ بات میں مسئلہ اس نے بنایا ہم نے نہیں بنایا اور نہ کراچی میں ابھی تک طالبان نے کوئی کاروائی کی کسی کے خلاف وہاں ضرورت ہی نہیں ہے طالبان ہے اماری تحریک اماری تنظیم الحمدللہ وہاں بہت منظم ہے و قوید ہے لیکن ابھی تک وہاں کاروائی کی ضرورت ہے نہیں وہ در امریکی نہیں ہے ہندوستانی نہیں ہے اگر وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے کراچی کس کا ہے طالبان کا ہے یا انتاب کا ہے یا جو طالبان وجود میں آیا ہے وہ اس لئے نہیں آئے کہ پاکستان پر وہ اپنے نظریہ مسئلت کریں گے یا وہ پاکستان کو پتھا کر کے اس کو تغییر اور تبدل میں بدلنے لیکن ہماری یہاں جی طالبان جو لڑتے ہیں تو ایک دفاعی صورت میں کیونکہ وہاں جہاد پرزے اور طالبان چاہتی ہے کہ وہاں لڑے ایساد کے خلاف ناٹو کے خلاف امریکہ کے خلاف اور یہ جو اس کو جانے نہیں دیتے یہ واکھینڈ میں جو کروائی ہوا ہے بجوجود میں جتنا بھی اسلحہ استعمال ہوا ہے یہ اسلحہ اس پیکٹری کا ایزاد ہے اس پیکٹری میں یہ اس کے ایزاد ہوا ہے اور اب ہم پر یہ پاکستانی شہریوں پر یہ احتعمال ہوتے ہیں اپنوں پر یہ احتعمال ہوتے ہیں تو اس لئے بہت دکھ یہالم میں ہماری ساتھیوں نے ادھر کروائی کی اور پیدائی کی بیت اللہ محسود کی صحت کیسی ہے آپ سے بات ہوتی رہتی ہے بیت اللہ محسود الحمدللہ ہماری ساتھ تو اس کی بات ہوئی تھی دو دن پہلے ایک دن پہلے وہ کبھی کبھی اس پر ایسی حالات آتی ہے کہ وہ بےوش ہو جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے لیکن وہ ایسے حتمن ہے ظاہر میں وہ آپ اس کے ساتھ جو بیٹھیں گے تو دیکھیں کہ بیماری ہے ہی نہیں وہ ماشاءاللہ کبھی ہے جوان گئے لیکن کبھی کبھی اس پر ایسے آتے ہوتے ہیں یہ شگر کی بیماری کی وجہ سے شگر کی تو الحمدلہ بس علاج مالجی کے زیر علاج ہے تو وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت شکریہ